اسلام علیکم کیسے آپ سب بھائی ہو کے سب ٹک ٹاکوں کے یہ جو گلو میرے فیس پہ دیکھ رہے ہیں اگر یہی آپ کو چاہیے تو آپ کو یہ والا فیس ماسک ضرور لگانا پڑے گا جس طرح سے لیمو پانی گرمیوں میں ہمارے سٹامی کو بہت کول رکھتا ہے اور ہمارے سٹامی کو خراب نہیں ہونے دیتا اسی طرح سے یہ ماسک جو ہے وہ ہماری سکن کے لیے اچھا ہے ہماری سکن کو کول رکھتا ہے ہماری سکن کو خراب نہیں ہونے دیتا اور جو اوپن پورس کی شکاید ہو جاتی ہے گرمیوں میں کیونکہ سان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو پھر اس وجہ سے ہماری سکن جو ہے وہ خراب ہونا شروع جاتی ہے سکن کو خراب ہونے سے بجاتا ہے دوسرے نمبر پر جو ہمارا کلر ہوتا ہے گرمیوں میں وہ اور ڈال لگنا شروع جاتا ہے جب ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے سپیشلی تب تو اور ڈال لگنا شروع جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم پیدا ہی اس طرح سے ہوئے تھے ماسک دھونے کے بعد کی یہ ویڈیو ہے اور اس میں اتنا زیادہ مجھے سکون مل رہا تھا میں نے فل مجھے مستیاں رہی تھی میں نے کہا کہ میں ضرور اس کی ویڈیو بناتی ہوں اور آپ کو پہلے اپنی سکن دکھاتی ہوں تا کہ آپ سب موٹیویٹ ہو جائیں اور پھر اس کے بعد ماسک لگائیں ماسک بنانا شروع کرتے ہیں سکن تو میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا سب سے پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا باول لینا ہے کوئی بھی لے سکتے ہیں اور اسپگول میں نے پچھلی ویڈیو میں اسپگول کا ماسک نانا بتایا تھا تو مجھے نیچے سے نیچے جو ہے وہ کمینٹس آ رہے تھے کہ آپ ہی یہ سپاول کیا ہوتا ہے تو ان کو مجھے رکھتا ہے صحیح طرح سے پتا نہیں شاء اللہ یا وہ پاکستان میں نہیں رہتے کیونکہ دیسی ماہوں کی یہ سپیشل ٹوٹ گیا ہے اسپگول کا اگر آپ کا سٹامی خراب ہو جائے تو یہ ضرور پلایا جاتا ہے اور سارے لوگ استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے میں نے اس کو اتنا زیادہ بتایا نہیں تھا لیکن نہیں پتا تھا تو پھر میں نے کہا کہ دوبارہ سے ویڈیو بنا کر آپ لوگ کو ایک دفعہ دکھاؤں گی لیکن یہ ماسک بہت اچھا ہے سکن کے لیے سکن کو ریپیئر کرنے کے لیے اگر آپ کی سکن ڈیمیج ہو چکیا تو یہ سکن کو جوڑنے میں سکن کے سیل کو جھوڑنے میں بھی ہلپ کرتا ہے تو جس سے آپ کی سکن جا وہ سمودھ ہو جائے گی اور آپ کی جو سکن ہے فلولیس ہوگی جب بھی آپ میک اپ کریں گے انتہا ہی اچھا لگے گا اچھا سب کچھ کرنے کے بعد اگر میک اپ ہی کرنا ہے آپ کو یہ قسم کرنا چاہیے تو پھر کیا فائدہ دوسرے نمبر میں نے آپ کو دیکھا ہے سندل پاورڈر سندل پاورڈر کے ایک چمچ آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے بھائیٹ کرنے میں بہت ہلپ کرتا ہے اور انفلیشن انفلیمیشن اگر آپ کی سکن کے اوپر ہے پگمنٹیشن ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اور وائٹمین سی جو آرینج پاورڈر ہوتا ہے اس میں ریچ آف وائٹمین سی ہوتے ہیں اور وائٹمین سی آپ کو پتا ہے سب کو پتا ہے سکن کے لئے کتنا ویسٹ ہے یہ آپ کی سکن کو بھائیٹ تو کرے گا ہی لیکن آپ کی سکن پر اگنی کے سپورٹس ہوں گے جو نشان ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے خاص خاص کام کرتا ہے اس لئے جن ویجٹیبلز میں وائٹمین سی ہوتا ہے اس کو ضرور کھانا چاہیے جب بھی آپ کی ایکنی ہو یا آپ کی سکن جو ہے وہ خراب ہو تو آپ ان چیزوں کو ضرور کھائیں وائٹمین سی کو جتنا ہو سکے اپنے سکن پر لگائیں اور اگر اورگینک فارم میں لگائیں گے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ جو کیمیکل فارم میں ہر کسی کو جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا اور اس میں ایڈ کریں گے وائٹر میں نے سیمپل پانی اس میں ایڈ کیا ہے آپ اڑکے گھلاب بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں اڑکے گھلاب کی جو فیس پے سپری کرتی رہتی ہوں بہت دن میں بہت بھارت اس وجہ سے میں نے اس میں پانی ایڈ کر لیا تاکہ اس کو جو ہے وہ اچھے سے گھل جائے اس میں اور آپ کا یہ جو ماسک یہ سٹکی سا تیار ہوگا مطلب دھوڑا سا جس طرح لیس رہا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو فیس پے لگانا ہے آپ نے اتنا دیار کرنا ہے کہ آپ کی فیس پر ٹکنے کے لیے یہ مکسٹر ریڈ ہو جائے اس کا مقصد یہ ہی ہے جتنا پانی ڈالیں گے آپ اتنا ہی ڈالیں گے بہت زیادہ آپ نے پتلا نہیں کرنا جدو ہم ماسک سے سی لگا لیا اس کے بعد سی سارے رمیڈیا پول لینیا میں نے خاص طورتے پتہ اس دل کیونکہ یہ ماسک جدو میں لگا ایسی ایک یہ والا ماسک ایک کافی ماسک کافی ماسک نے اتنا میں کہتا ہوں ریزال دیا تھا مجھے اور یہ والا اور پوٹیٹو جو میں نا اس کا جوس آپ کی سکن پہ بہت بہت وانڈر کرتا ہے سیریسلی ویڈیو کو میں نے لگا دی ہے سپیڈے اور پھر آپ لوگوں کو جلدی جلدی میں نے بتانا تھا اور اس کا ریزال دکھانا تھا یہ اس طرح دیکھیں سٹک بن گئی ہے جس طرح سے کوئی ماسک ہوتا ہے جو آپ اپنے فیس پر پورا پھلا دیتے ہیں اسی طرح سے پہلے پہلے تو آپ کو لگانے میں اس پر پہلے مسئلہ آئے گا کیونکہ یہ فیس پر چپک ہی نہیں رہا تھا اس کے بعد جب آپ دھو تین دفعہ لگائیں گے تو وہ چپک جائے گا اور آپ تھوڑا سا اس پر پانی اور ایٹ کر لیں اگر آپ کو لگے کہ فیس پر نہیں چپک رہا لیکن جتا میں نے ماسک بنایا ہے جس طرح کی قوانٹی کا وہ اتنا پانی اس کے لئے بیسٹ ہے یہ میں نے اچھے طریقے سے پورے فیس پر آپ کو لگانا ہے اور اس کو لگانے کے بعد اپنے رب بھی کرنا ہے جب آپ دیکھیں گے اور آپ اس کو لگائیں گے تو پھر آپ سمجھ آئیں گے کہ سمر کے لئے یہ کتنا زیادہ بیسٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ پانی پینا چاہیے گرمیوں میں ہماری سکن اچھ رہتی ہے ہائیڈریٹ رہتی ہے اور یہ ماسک سکن کو ہائیڈریٹ کرنے کے لئے بھی بہت سالہ ضروری ہے اس کے میں نے آپ کو بہت ساری خوبیاں بتا دی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اپن پورز ختم ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ سکن ڈیمیج جو ہوتی ہے وہ ریپیئر ہوتی ہے دوسرا یہ ہے سکن وائٹ ہوتی ہے اور جو ہوتا یہ ہے کہ سکن ہائیڈریٹ رہتی ہے یہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں کیونکہ جس طرح سے ہم اس پہل کو پیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ سٹمک میں جا کے جو بھی سیلز ڈیمیج ہوتے ہیں ان کو یہ ختم کرتا ہے اور اگر کوئی وونڈ ہوتا ہے اگر کوئی زخم ہوتا ہے تو اس کو یہ بھار دیتا ہے کیونکہ اس میں لیس تار پارٹیکلز ہوتے ہیں تو وہ آپ کی سٹمک کو بلکل ٹھیک کر دیتا ہے سیم یہ فیس پہ بھی وہی کام کرتا ہے جب آپ اس کو زیادہ دفعہ یوز کریں گے تو آپ سکن میں سموتنس سلکینس چک کریں گے کہ آپ کی سکن کتنی زیادہ سلکی ہو چکی ہے آپ اگر ون منت میں اگر آپ یوز کریں سکس سیون ٹائمز اور اس کے بعد آپ ریزالٹ دیکھیں تو آپ کا ریزالٹ اتنا ہوگا کہ کتنا ہائیڈرا فیشل بھی نہیں ہو سکتا اس سے بھی نہیں آسکتا کسی لیزر ٹریٹمنٹ سے بھی نہیں آسکتا اتنا امیزنگ ریزالٹ ہوگا وہ تب ہی ہوگا اگر آپ اپنے فیس پہ اس کو لگائیں گے اور زیادہ دفعہ لگائیں گے اور بھر بھر کے لگائیں گے میں تھوڑا لگانے پہ تو بلی بھی نہیں کرتی میں یہ کہتی ہوں کہ جتنا پروڈک لگائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی جو سکن ہے وہ اچھی ہوگی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑی لگائیں تو دھوڑی لگانے سے بھی اتنا ہی فرق ہوتا ہے اور زیادہ لگانے سے بھی لیکن میں وہ زیادہ ہی لگاتی ہوں اب آپ نے اس کو مساج کرنا ہے جب آپ اس کو مساج کریں گے جب یہ سوکنا شروع ہو جائے گا جب یہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ کی سکن سے یہ اترنا شروع ہو جائے گا اب میں نے ویڈیو کی سپیڈ زیادہ کی ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ کتے ٹائم میں یہ سکھا ہے یہ فور سے فائیو منٹ میں تھوڑا تھوڑا ڈرائی ہونا شروع ہوا ہے تو میں نے اس کو جب اس طرح اترنا شروع کیا ہے اتر نہیں رہی لیکن میں اس کی کلنزنگ کر رہی ہوں لیکن اتر رہا ہے یہ خود ہی اور سکن آپ کی اتنی سمودھ ساتھ ساتھ فیل ہوگی اگر آپ کو میری فیل ہوگی تو میری ہی کر لیں لیکن اگر آپ خود لگائیں گے تو آپ کو اور آپ نے اس کو لگانا ہے ٹین منٹ ٹین منٹ لگا کے آپ نے اس کو رکھنا ہے اور آپ نے جو سکربی وغیرہ کرنی ہے وہ آپ نے اگر ٹین منٹ لگایا ہے تو پھر آپ اس کو تھوڑا سا پانی سے ویٹ کریں گے اپنے فیس کو اور اس کے بعد آپ سکربیگ کریں کیونکہ اگر یہ چپک جائے گا جو لیزدار چیز ہوتی ہے وہ بہت زیادہ چپک جاتی ہے پھر آپ سے جو ہے سکربیگ نہیں ہو سکے گی اگر آپ پہلے سکرب کریں گے لگاتے ساتھ ہی تو کیا ہوگا یہ اترنا شروع ہو جائے گا اور آپ کی سکن پر ٹکے گا ہی نہیں اس لیے فائیو فور منٹ رکھا کریں اس کے بعد تھوڑا سا شاور کر لیں اور سپریے کر لیں اپنے فیس پر جو روز وارٹر ہے اس کا ہی کر لیں اس کے بعد آپ اس کو اتاریں گے تو یہ اتر جائے گا اور میجک ہو جائیں گے اور جو میجک میں آپ کو دکھا رہی ہوں وہ بہت بیسٹ ہے ان ایریاز میں آپ نے زیادہ لگانا ہے جہاں آپ کو بریک آؤٹس ہوتے ہیں ایکنی ہوتی ہے اور آپ کی سکن وہاں سے ڈیمیج ہوتی ہے اب آپ چک کریں گلو کتنا ہے اور اسی وجہ سے میں اوور ہو رہی تھی شروع میں کیونکہ جب آپ لگائیں گے تو پھر آپ بھی اوور ہو جائیں گے لگانے کے بعد گلہ میرا کافی قراب ہے تو مجھے لگتا ہے پتہ نہیں میری آواز کس طرح مردوں کے جیسے آ رہی ہوگی لیکن پھر بھی مجھے ویڈیو بنانی تھی کیونکہ سکن کیئر تو میں نے کرنی ہی تھی اس وجہ سے اپنا بہت سارا کہہ لگیا دعا میں آدھ رکھئے خدا حافظ اور یہ والی جو میں نے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں نے شروع میں دکھانی تھی خدا حافظ